بھوت ہوتے ہیں یا صرف من کا وہم ہوتا ہے اور اگر یہ من کا وہم نہیں ہے تو یہ ہمیں ڈیلی کیوں نہیں دکھتے روز کیوں نہیں دکھتے جیسے ہم عام انسان آپس میں ملتے ہیں یہ ہمیں روز کیوں نہیں ملتے اور اگر یہ نہیں ہوتے تو ایک نردھارت سمیہ یا نردھارت جگہ یا کوئی ایسی ایک الگ سی جگہ پر ہی ان کا آبھاس کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے تو سوال یہ ہی ہے کہ یہ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں لیکن اس سے پہلے نمشکار جیشری رام ہر ہر مہادیو آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کا ریڈیو میرا نام نتن ہے اور جو لوگ پہلی بار آئے ہیں انہیں یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ یہاں ہم اپنے اس چینل کے مادھیم سے آپ کو ہر بار ایک نئی انفرمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں میری اس سے پہلے والی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں کردار کچھ لگ ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا لائیو ریڈیو بھی بول سکتے جس میں میں آ کر آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اور آج اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کے مند سے ہو سکتا ہے کہ میں اس ڈاؤٹ کو کلیر کر دوں جو کی بہت سمیہ سے آپ مند میں لیے بیٹھے ہیں کیا بھوت ہوتے ہیں کیا واسطہ میں کسی نے انہیں دیکھا ہے اور اگر دیکھا ہے تو اسے ڈسکرائب کیسے کیا جائے یہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں لوگ اس کے بعد کی لائیف ان کے ساتھ کیسی ہو جاتی ہے یا جو کسی ایسی پرستی تھی میں فس چکا ہے جہاں سے نکل پانا پڑا مشکل ہو رہا ہے وہاں اس کی مدد کون کر رہا ہے یہ جو گیجٹس ہوتے ہیں جن سے آپ پتہ لگا لیتے ہیں جیسے ہم ینتر بھی بولتے ہیں ہندی میں کہ یہاں پر کچھ بھی پاور ہے ٹھیک ہے ویسے میں تیسری شکتی بولتا ہوں لیکن آج اس ویڈیو میں پہلی بار بھوت شبد کا استعمال کر رہا ہوں یہ جو ینتر ہوتے ہیں یہ کیوں بنائے گئے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کیوں امریکہ میں بہت ساری پرسنٹیج کے لوگ مطلب بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے ہر جاتی ہر دھرم میں ان کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اگر یہ ہیں ہی نہیں تو کیوں سب اپنا سمیہ خراب کرتے ہیں کیوں سب نے ان کے لیے ایک الگ سا انسٹیٹیوٹ اور کالج تک بنا رکھا ہے کیوں لوگوں نے اپنے من میں یہ وہم بیٹھا رکھا ہے کہ یہ بھوت پر اتاتمائی ہوتی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر یقین کیوں نہیں کرتے اس ویڈیو کے مادھیم سے میں نے تن آج بہت سارے سوالوں پر ایک چو کشن مارک ہے اسے ہٹانے کی کوشش کرنے والا ہوں بتائیے گا ضرور کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ بے حد محنت کے ساتھ میں نے بہت کچھ ریسرچ کیا ہے تب جا کر آپ کے لئے یہ کانٹنٹ بنایا ہے اور اگر پسند آتا ہے تو لائک کی بٹن کو بینا دبائے نہیں جائیے گا اور اگر بے حد ہی محبت ہے ہم سے تو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے فیس بوک اپنے واتس ایپ کہیں پر بھی اور سبسکرائب تو آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا خود کا چینل ہے یہاں مل کر بڑھیں گے ایک ساتھ بڑھیں گے تو فیلال چینل کا انٹرو اس کے بعد میں آ کر شروع کرتا ہوں اب یہاں دھیان سے سنیے گا بھوت کیا سچ میں ہوتے ہیں یہاں میں نہیں ویجیانکوں کے جو جواب ہیں وہ بھی سنیے گا اگر آپ بھوتوں میں وشواس رکھتے ہیں تو یقین مانیے ایسا کرنے والے آپ ایک لوتے نہیں ہیں دنیا کی کئی سنسکرٹیوں میں لوگ آتھماوں اور مرتیوں کے بعد دوسری دنیا میں رہنے والے لوگوں پر پھروسہ کرتے ہیں اصل میں بھوتوں پر وشواس دنیا میں سب سے زیادہ مانے جانے والی پیرا نورمل ایکٹیوٹی ہے ہر دن ہزاروں لوگ بھوتوں کی کہانیاں پڑتے ہیں فلمیں بنتی ہیں انہیں دیکھتے ہیں یہ صرف منورنجن نہیں اس کے اوپر کا معاملہ ہے آئیے بتاتا ہوں بھوتوں کے بھوت ورطمان اور بھوشے کو لے کر ویجیان کا تارکک جواب کیا ہے سال دوہزار انیس میں آئی پی ایس او ایس پول میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ چھالیس فیجدی یعنی فورٹی سیکس پرسنٹ امریکی لوگوں میں بھوتوں پر بھروسہ کرتے رہنے کا یقین دیکھا گیا ہے الگ بھاشا میں بتاؤں تو چھالیس پرتیشت امریکی بھوتوں پر وشواس کرتے ہیں اس سروے میں سات فیجدی لوگوں نے یہ بھی مانا تھا کہ وہ ویمپائرز میں بھی وشواس کرتے ہیں بھوتوں کی کہانیاں ہر دھرم میں ہوتی ہیں سہتے میں بھی دکھائی دیتی ہے بہت سے لوگ پیرا نومل باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں مرتیوں کے نزدیک جا کر واپس آنے کے انوبہو کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اس بارے میں کیوں رہو نے کیا محسوس کیا ہے موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں آتماوں سے بات چیت کرتے ہیں کئی لوگ صدیوں سے بھوتوں اور آتماوں سے باتیں کرنے کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کیمبریج اور آکسفورڈ جیسی پرسد یونیورسٹی میں گھوست کلپ بنے ہوئے ہیں تو یہ صرف ایک مزاگ یا من گھڑنت بات نہیں ہو سکتی کیونکہ کیمبریج اور آکسفورڈ آپ بھی جانتے ہیں کن یونیورسٹیز میں آتی ہے بھوتوں اور آتماوں پر ادھین کرنے کے لیے ایٹین ایٹی ٹو میں سوسائیٹی فار فیزیکل ریسرچ بنائی گئی تھی اور یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے اس سوسائیٹی کے پریزیڈنٹ اور انویسٹیگیٹر ایلینور سیڈوک نام کی مہلہ تھی انہیں اصلی فیمیل گھوست بسٹر کہا جاتا تھا امریکہ میں اٹھارہ سو کے انت میں بھوتوں پر کافی ریسرچ کیا گیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کا مکہ جانچ کرتا ہیری ہوڈن ایک فراڈ ہے ویگیانک طور پر بھوتوں پر ریسرچ اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ حیرت انگیز طریقے سے انہیں لے کر عجیب غریب اپرتیاشت گھٹنائیں ہوتی ہیں جیسے دروازوں کا خود کھل جانا یا بند ہو جانا کسی مرت رشتیدار کا دکھنا سڑک پر پرچھائیوں کا گھومنا اور ایسی کئی باتیں سوشل آجسٹ ڈینیس اینڈ میشیل سال دو ہزار سولہ میں ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب میں بہت سارے لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس بتائے انوبہو بتائے ہیں بھوتوں کو لے کر اس کتاب میں یہ بات سامنے آئی کہ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر پختہ نہیں تھے انہوں نے سچ میں بھوت دیکھا تھا یا پیرانومل یعنی پرالوکک پرکریہ بھی ہوئی ہو ابھی وہ کنفرم نہیں کر پائے یہ ساری باتیں لیکن کتاب میں ہے کیونکہ جس طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی وہ بھوت کی امیز سے ملتی نہیں ہیں زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی چیزیں اور گھٹنائیں محسوس کی ہیں جنہیں پریبھاشت کرنا یعنی جن کا ورنڈ کرنا جن کے بارے میں بتانا جنہیں ایکسپلین کرنا ڈسکرائب کرنا بہت مشکل ہے یہ ریس سے میں ہے ڈراؤنی یا شوق دینے والی ہے اسے بتاتے میں بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان میں بھوتوں کی امیج نہیں دیکھ رہی لوگ اپنے حساب سے ہوتا تو پرجاتیاں کس کی بن رہی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ویجیان بیچ میں کیوں آ رہا ہے یہ الگ الگ انسان کے حساب سے بنتی بگڑتی رہتی ہے کسی نے آتما کو محسوس کرا کسی نے پرچھائی کو اب ان دونوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہے ویجیان تُو ہے یا نہیں یعنی کہ یہ تھوس پدارت کے بیچ میں سے نکل سکتے ہیں بینہ انہیں بگاڑے یا وہ دروازوں کو خود کھول سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں ایک کمرے سے کسی چیز کو اٹھا کر کیا دوسری جگہ فیق سکتے ہیں ایک سوال یہ بھی اٹھا تھا کہ جب بھی کوئی بھوت پریت آتما کو دیکھتا ہے تو وہ انسانی کپڑوں میں کیوں دکھتا ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں دنڈا توپی یا عجیب سا ایک تھیلا جھولا ہوتا ہے جو لوگوں نے محسوس کرا یہ امریکہ کے بارے میں بتا رہا کے لیے کسی کو ماد دھیم بنا کر معاملے کی چانچ کرواتی ہے ہر تیارے کی پہچان کرواتی ہے اور ایسا کئی بار ہوا ہے لیکن یہ پورا سچ ہے یا نہیں اس پر سوال بنے ہوئے ہیں کیونکہ بھوتوں کو لے کر کوئی تاکک وجہ نہیں ہے بھوتوں کو پکڑنے یا مارنے والے یعنی گھوست ہنٹرز الگ الگ طریقے اپناتے ہیں تاکہ بھوتوں آتماؤں کی موجودگی کا پتا کر پائیں زیادہ تر طریقے ویگیانک ہوتے ہیں بھوتوں کو دیکھنے اور ان کی موجودگی چانچنے کے لیے اتیا دھنک مشینوں کا سہارا لیا جاتا ہے اب ایک میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ اگر بھوت نہیں ہوتے تو ان مشینوں کو بنانے میں اتنی لاکھوں کروڑ روپے کیوں کوئی کمپنی خرجے گی اور واسطہ میں یہ کام کرتے ہیں ان مشینوں میں سب سے زیادہ پرچلت ہے گیگر کاؤنٹرز الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ڈیٹیکٹرز ینتر میں بھوتوں کو صحیح سے پکڑا یا دیکھا نہیں کیونکہ کبھی کبھی یہ اس ایریا میں جانے کے بعد کام ہی نہیں کرتے اور ہاں ورطمان میں ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ فیلحال ایسی کوئی تقنیق ہے ہی نہیں جس سے بھوتوں کی موجودگی یا ان کے آکار کا ویہوار کا صحیح سے پتا کیا جا سکے لیکن اب یہاں ایک سوال ہے کہ اکثر لوگوں کے فوٹوگرافز یا ویڈیو میں پیچھے سے بھاگتے مسکراتے جھانکتے ڈرتے بھوت دکھ جاتے ہیں اور ایسی لاکھوں فوٹو اور ویڈیو موجود ہیں ان کی ریکارڈنگز ہیں اور لوگوں نے یہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جب یہ بہت زیادہ ایڈیٹنگ سوفویئرز یا وی ایف ایکس وغیرہ بہت ساری چیزیں جو اب ہیں تب نہیں تھی تو پھر ویڈیو میں وہ سب کیپچر کیسے ہوا کیسے وہ فوٹو میں جو نہیں تھا وہ دکھا اگر بھوت ہوتے ہیں تو ویڈیانک کیوں نہیں مانتے اس بات سے کیا ان کی پڑھائی سندھے میں آ جائے گی کیا لوگ ان پر شک کریں گے کہ ویڈیانک ہو کر تم نے بھوت پریتوں پر کیسے بھروسہ کر لیا ایک اور بات بتاؤں آپ کو مہان ویڈیانک ایلورٹ آئنسٹین نے بھوتوں کی موجودگی پر آدھونک فیزکس کی ایک تھیوری دی تھی اور وہ نیم تھا پہلا یعنی ارجہ نہ تو بنائی جا سکتی ہے نہ ہی بگاڑی جا سکتی ہے یہ صرف اپنا سوروپ بدل سکتی ہے اس لئے شریر سے نکلنے والی ارجہ کا کیا ہوتا ہے کیا شریر سے نکلنے والی ارجہ اپنا سوروپ بدلتی ہے کیا مرنے کے بعد شریر کی ارجہ ختم ہو جاتی ہے یہ کہیں اور چلی جاتی ہے یا پھر اپنا سوروپ بدل کر بھوت بن جاتی ہے بھوت اصل میں ہوتے ہیں یا نہیں یہ صرف ارجہ ہوتے ہے یا پھر کچھ اور اسے لے کر ویگیانک طور پر کچھ بھی نہیں گھو جا گیا ان کے لیے نینترت ماحول میں پریوک کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں جو خود کو گھوست ہنٹر اوجہ تانتر کہہ کر لوگوں کو بیوکوف بناتے ہیں لاکھوں تصویروں ویڈیو اور آڈیو ہونے کے باوجود آج تک گھوست کے دماغ کا وہم ہے دوسرا یہ کی بھوت ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس ویگیانک طور طریقے نہیں ہے جو ان کی موجودگی کو پکتا کر سکے اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جب بھی آپ ہوتل میں رکھتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو کچھ سمیہ کے لئے رکھنا اور جانا ہے وہاں سے تو جس بھی بیڈ پر آپ سوتے ہے اسے خالی مت رکھئے گا کہا جاتا ہے کہ ہوتلز میں اگر آپ ڈول بیڈ لیتے ہیں بڑے بیڈ پر سونے والے ہیں تو اپنی ایک طرف کوئی بیگ کوئی تو اگر اس کمرے میں کچھ ویسا ہے بھی جیسا میں آپ کو یہاں سے سمجھا نہیں پا رہا ہوں تو بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر اس جگہ کچھ ہے اور آپ اس طرح سوتے ہیں کہ آپ نورمل بینا دوسری جگہ کو اکیپائی کرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سے ملاقات کرنی پڑ جائے کہا جاتا ہے اب یہ کتنا سچ ہے یا کتنا بھرم ہے یہ تو آپ جا کر experience کر ہی بتا سکتے ہیں اب یہاں میرا ایک سوال ہے آپ نے کبھی بھی کچھ ایسا experience کرا ہے کیا ہے تو مجھے کمنٹ کریے گا میں آپ سے کونٹیکٹ کروں گا بات کروں گا اور پھر ہمارا جو دوسرا چینل ہے اس پر آپ کی کہانی کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس نمبر ہوگا میرا ایک اور میں یہاں پر بات کہنا چاہوں گا جو لوگ وشواث کرتے ہیں میں ان سے کبھی کوئی پروف نہیں مانگتا ایسا ہی آپ سے بھی امید رکھتا ہوں لیکن جنہیں وشواث نہیں وہ بہت بار میں نے دیکھا ہے کسی اور کی بھی ویڈیو پر اگر وہ الٹا کمنٹ کر جاتے ہیں کسی بھی وشہ پر صرف بھوت پریت آتما نہیں کسی بھی وشہ پر کوئی الٹا سیدھا کمنٹ کر جاتا ہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ کسی کی محنت کو آپ اگر اپریشیئٹ نہیں کر سکتے تو اسے ڈیمول لائز بھی نہیں کرنا چاہئے آپ سرحانہ نہیں کرنا جانتے تو اس کا برائی بھی نہیں کرنے چاہئے کیونکہ ہر کسی کی محنت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ صرف میری محنت ہے تو یہ غلط ہے جو بھی جس بھی پرکار کی ویڈیو بناتا ہے میں اس سب ہی کی قدر کرتا ہوں سب محنت برابر کرتے ہیں سب کو سفلتہ ملنی ویڈیو میں اس ریڈیو کو آن رکھے گا کیونکہ اگلی ویڈیو کچھ الگ لانے والا ہوں اسی سے ریلیٹڈ ہے دانے واد